محمد فاروق آپ سے مخاطب ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے توشا خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشنر پاکستان نے جس بنیاد کے اوپر عمران خان صحابق وزیراعظم پاکستان کو ناہل کیا تھا اس کی وجوہات کے اوپر ہم نے بات کی تھی آج ہم بات کریں گے کہ توشا خانہ کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ ماضی کا ریکارڈ جو ہے وہ کیسا رہا ہے یا پاکستان کے جو صابق وزیراعظم ہیں انہوں نے توشا خانہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گئے اور انہوں نے توشا خانہ سے کون کون سی تحائف جو انہیں غیر ممالک سے ملے جو انہیں سعود عرب سے ملے ابو زہبی سے ملے یا دنیا کے دیگر ممالک نے ان کو لیبیا نے دیے اور انہوں نے وہ تحائف جو ہیں وہ کیسے کونے پونے کونے پونے قیمت کے اوپر انہوں نے توشا خانہ سے حاصل کیا اس وزیراعظم نے توشا خانہ سے کیا حاصل کیا اس کی ایک چھوٹی سی ریپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ واضح ہو جائے گا کہ عمران خان نے کوئی اتنا بڑا جھرم نہیں کیا یا عمران خان نے کوئی اتنی بڑی بدیانتے کے منتقب نہیں ہوئے یا عمران خان نے یہ ایسا کام نہیں کیا بلکہ ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں کئی حضراء عظم جو ہیں ان کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے توشا خانہ سے غیرم ان کی تہائف جمعیں وہ انتہائی معمولی قیمت کے اوپر حاصل کیے اور ان کو اپنے گھنوں کی زینت بنائے سب سے پہلے میں بات کروں گا نائنٹی نائنٹی سیون میں جناب نواز شریف صاحب اس وقت کے وزیرعظم تھے انہیں ترکمانستان کی حکومت نے ایک کالین دیا تھا انتہائی قیمتی کالین ان کو توفے میں ملا تھا اور نواز شریف صاحب نے صرف پچاس روپیر قومی خزانے میں جمع کرائے اور وہ کالین اپنے گھر لے گئے اور اس کو اپنے گھر کی زینت جو ہے وہ بنا لیا اس کے بعد توشا خانہ کا ریکار یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ نواز شریف کے دور میں ہی قطر کے ولی اہد نے بریف کیس جو ہے وہ ایک نواز شریف کو دیا جو صرف نواز شریف صاحب آٹھ سو پچھتر پہ دے کر اپنے گھر لے گئی نائنٹی نائنٹی نائن میں جب وزیراعظم میاں محمد نواز شریف تھے پاکستان کے تو انہیں سعودی عرب سے ملنے والی پنتالیس لاکھ روپے کی مرسٹیز جو ہے وہ صرف چھے لاکھ روپے دے کر میاں نواز شریف نے اس کو اپنے زیرے استعمال لیا اور یہ چھے لاکھ روپے پنتالیس لاکھ روپے کا ففٹی پرسنٹ بھی نہیں بڑھا اسی طرح نواز شریف کے دورے گمک میں میاں نواز شریف کو ایک رائفل دی گئی اور جو کہ ایک لاکھ روپے سے اوپر کی تھی اور میاں نواز شریف صاحب نے چودہ ہزار روپے توشہ خانے میں جمع گرائیا اور وہ ریخنج ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں اس کو دے لیا تو یہ جو عمران خان نے اب توشہ خانہ سے جو طہائب وصول کی ہیں اس کے خلاف جو ریفنس بنا ہے اور پھر انہیں نہل قرار دیا گیا ہے یہ توشہ خانہ سے چیزیں لینا اونے پونے داؤں پہ یہ ہمارے ملک کے سابق گزرہ آزم جنہیں ان کا بھی شیوہ رہا ہے اسی طرح ابو زہبی کے اپرادوں نے نواز شریف اور ان کی فیملی مریم نواز اور بیگم کنسوم نواز مرہومہ کو تین گھڑیاں جنہیں وہ توفے میں دی جن میں سے دو گھڑیاں انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دی اور ایک گھڑی جس کی قیمت دس لاکھ روپے تھی نائنٹی نائنٹی نائن میں وہ گھڑی مریم نواز نے پنتالیس ہزار روپے توشہ خانہ میں جمع کریا اور وہ پنتالیس ہزار روپے میں دس لاکھ روپے کی گھڑی جو ہے وہ اپنے استعمال میں لیں اسی طرح پاکستان کے ایک سابق وزیر آزم رہے ہیں شوکرد عزیز صاحب جو اپورٹڈ وزیر آزم تھے انہوں نے چھپیس کروڑ پہ کے توفے ان کی مارکیر سے سات لاکھ روپے قیمت لگوائی اپنے دورے حکومت میں اور سات کروڑ پہ ان کی قیمت لگوائی چھپیس کروڑ کے توفے تھے سات کروڑ پہ قیمت لگوائی اور ڈھائی کروڑ پہ سرکاری خزانے میں جمع کریا اور وہ توفے لے کر چلتے بنے اسی طرح یوسف رضا گلانی جو کہ پاکستان میں ساڑھے تین سال تک وزیر آزم رہے انہوں نے اپنے دورے وزیر آزم میں قومی خزانے سے ہر روز ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا سوڑ پہنا اور ریکار یہ بتاتا ہے کہ جو سوڑ وہ ایک دفعہ پہن لیتے تھے پھر دوبارہ اس سوڑ کے باری نہیں آتی تھی اور سعودی حکومت سے ملنے والے بیس لاکھ روپے کے تحائف جن میں گھڑی پہن خنجر اور کف لنکس جہاں وہ شامل تھا وہ گھر لے گئے اور ایک لاکھ تیرہسی ہزار پہ وہ انہوں نے قومی خزانے میں جمع کرائے اسی طرح دوہزار نو میں یو اے ای میں حکمرانوں یو اے ای میں دوہزار نو میں یو اے ای کے حکمران نے زرداری صاحب کو بارہ کروڑ پہ کی لکسز گاڑی جو ہے وہ گفت کی اور زرداری صاحب نے یہ بارہ کروڑ پہ کی گاڑی جو ہے وہ چالیس لاکھ روپے میں لی اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے اسی طرح پرویز بشرف صاحب نے چار کروڑ پہ کے توفے جو ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ لگوائی اور وہ پچپن لاکھ روپے میں جو ہے وہ لے کر چلتے بنیں عام طور کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ایف بی آر کے مالی سال کا اختتام جو ہے وہ تیس جون کو ہوتا ہے وہ تیس جون سے پہلے جو بیچنے والی چیزیں جو ہیں ان کو اساسوں میں ظاہر نہیں کیا جاتا بلکہ ان اساسوں کی سیل کے اوپر آپ کو جو پرافٹ حاصل ہوتا ہے اس کو کیپٹل گین کہا جاتا ہے وہ اساسوں کے اوپر پرافٹ جو ہے اس کو گوشوارے میں ظاہر کیا جاتا ہے اور ان گوشواروں میں ظاہر کر کے اس پر ٹیکس بے کیا جاتا ہے ایک ذرائع کے مطابق امران خان نے انتہائف سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنے گوشواروں میں ظاہر کیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس بھی پے کیا ہے یہ ہم نے بات کی ہے کہ یہ توشا خانہ جس کو سٹیٹ ٹریجری کہا جاتا ہے سرکاری خزانہ کہا جاتا ہے اور اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ملک کے عہددار ہیں یا ملک کے وزیر عظم ہیں عالی سرکاری عہددار ہیں ان کو جو توفہ تحائف ملتے ہیں وہ پاکستان کو ذاتی حصیف میں نہیں ملتے ہیں بلکہ سٹیٹ آف پاکستان کو وہ توفے ملتے ہیں وہ چونکہ سٹیٹ آف پاکستان کے رپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں لہٰذا سٹیٹ کی بحاف کے اوپر وہ توفے ان کو دیے جاتے ہیں اور قانون تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو توفے قیمتی مہنگے توفے جو ہیں وہ ہمارے حکرانوں کو باہر کے امیر ملکوں سے جو ملتے ہیں وہ توفے جو ہیں وہ سرکاری خزانے میں جمع ہونے چاہیے اور یہ قانون ہونا چاہیے کہ وہ توفے جو ہیں وہ ریاست پاکستان کے توفے ہیں وہ کسی بھی وزیر آدم کو وزیر آلہ کو کسی مشیر کو وہ توفوں کے اوپر ذاتی ملکیت کا حق نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی وہ توفے انہیں گھر لے جانے کی اجازت ہونی چاہیے ہمارے ملک میں وزیر آدم وزراء اور جو آلہ سرکاری حددار ہیں وہ کون سے بھوکے نگی ہوتے ہیں وہ تو بڑے بڑے وسائل کے مالک ہوتے ہیں بڑے بڑے سرمایے کے مالک ہوتے ہیں ان کو کیا توفوں کی کمی ہوتی ہے وہ تو لاکھوں کروڑوں پر خرج کر کے حکومت کے اوانوں میں آتے ہیں اور پھر یہ گیر باہر کے ملک سے توفے جو سٹیٹ آف پاکستان کو ملتے ہیں ان کو حضم کر جاتے ہیں تو پاکستان میں یہ کانون ہونا چاہیے کہ جتنے بھی توفے کسی بھی سرکاری حددار کو یا حکومتی حددار کو باہر کے ملک سے ملے ہیں وہ ریاست کے خزانے میں جمع ہونے چاہیے سٹیٹ بینگ کا پاکستان اس کی مارکٹ ویلیو کا تیین کریں اور اس کی مارکٹ ویلیو کا تیین کرنے کے بعد جو پیسہ بھی آئے اس کو سرکاری خزانے میں جمع کرائے جائے بلکہ سرکاری خزانے میں بھی جمع نہ کرائے جائے بلکہ اس کے لیے ایک جو ہے وہ آمدنی جو ہے اس کے لیے ایک مند رکھ لی جائے کہ جناب توشہ خانہ سے یا تہائف سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے وہ پاکستان میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے خرج کی جائے گی پاکستان میں جگر کے مریضوں کے علاج کے لیے خرج کی جائے گی پاکستان میں یتیم بچوں کے تعلیم و تربیت کے اوپر خرج کی جائے گی پاکستان میں کتنے جو ہے وہ یتیم خانے موجود ہیں جہاں پہ یتیم جو ہے وہ بچے رہتے ہیں جہاں پاکستان میں اولڈ ہوم کتنے ہیں جہاں پہ بڑے لوگ رہتے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ کھانا مجسر نہیں ہے تو چونکہ وہ سٹیٹ کے شہری ہیں سٹیٹ کے شہریوں کا سٹیٹ کو ملنے والے تحائف کے اوپر پہلا حق ہے اور پہلا حق جو ہے وہ سٹیٹ کے کمزور شہریوں کے اوپر ہے جو ریاست کے کمزور شہری ہیں غریب شہری ہیں جن کو زندگی گزارتے کی بنیادی سہودتیں مجسر نہیں ہیں یہ توفہ جو ہیں ان سٹیٹ کے ان غریب شہریوں کا ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ حق ہے تو میری یہ سجسن ہے کہ جو سٹیٹ آئندہ جو بھی حکومت ہے یہ لا جو ہے وہ بنایا جائے قانون بنایا جائے کہ سٹیٹ کو ملنے والے جو توفے ہیں وہ کسی عوضے دار کے ملگیت نہیں ہے وزیر آدم اس کو گھر نہیں لے کر جا سکتا وزیر آدم اس کو گھر نہیں لے کر جا سکتا صدر پاکستان اس کو گھر نہیں لے کر جا سکتا بلکہ وہ توفے جو ہیں ان کے لیے ایک علیہ دا فنڈ جو ہے وہ کریئٹ کیے جائے ایک علیہ دا اکاؤنٹ ہونا چاہیے ان کو دو سال کے بعد تین سال کے بعد جب وہ اکٹھے ہو جائیں ان کی ویلی ہو جائے تو انہیں سر بزار نعلام کیے جائے تاکہ پاکستان کے امیر لوگ ان توفوں کو خریدے وقت جو ہے وہ فخر محسوس کریں ان کی زیادہ ویلی وصول ہو اور ان پیسوں کو پاکستان میں بلڈ تھے لی سیمیا کے جو ہیں وہ مریض بہت زیادہ ہیں بچے ہیں جو خون کی بیماری میں جو ہیں وہ ممتلا ہیں ہمارے ملک میں ایک کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ گردوں کے امراض میں ممتلا ہیں جگر کے امراض میں ممتلا ہیں ہیلتھ کے بہت زیادہ مسائل ہیں ایڈوکیشن کے بہت زیادہ مسائل ہیں یہ پیسہ جو ہے یہ یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر خرج کیا جا سکتا ہے غریبوں کی ہیلتھ پر خرج کیا جا سکتا ہے غریبوں کے آنکھوں کے لینس جو ہیں وہ بنانے کے اوپر خرج کیا جا سکتا ہے یعنی کتنے زیادہ سیکٹر ہیں جسے غریبوں کی فلاو بے بودھ کے لیے اس کو خرج کیا جا سکتا ہے اس کو کسی ہسپیٹل کو گورنمنٹ ڈونیٹ کر دے اس پیسے سے گورنمنٹ اپنی سرکاری ہسپیٹل کو اپ گریڈ کر دے وہاں پہ لیور سینٹر بنا دے جو چھوٹے دور دراز جو چھوٹے پاکستان پہ زلے ہیں آپ یقین کریں کہ آپ ان زلوں کے سرکاری ہسپیٹل میں جا کے دیکھ لیں وہاں پہ جو ہے یہ گردے وارش کرنے والی مشینیں جو ہے وہ نہیں ہیں وہاں پہ ہارٹ کے سینٹر نہیں ہیں وہاں پہ جگر کے سینٹر نہیں ہیں تو ان پیسوں سے کسی بھی زلے میں جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے لیور کا ہارٹ کا کٹری کا جو ہے وہ سینٹر بنایا جا سکتا ہے اور اس پیسے کو جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے وہ خرج کیا جا سکتا ہے اب رہی بات عمران خان کی تو عمران خان میرے خیال میں جو ہیں وہ جو الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نحل کیا ہے اس نحلی کے نتیجے میں عمران خان کی مقبولیت میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے عمران خان کو جو ہے وہ مائنس کیا جا سکتا ہے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ بڑی تھوڑی سی حصیت رکھتا ہے ابھی ہائی پورٹ کے ججز جن کے پاس یہ عمران خان کی نحلی کی اپیل لگی ہے جسٹس اثر من اللہ صاحب انہوں نے بھی یہ ریمار ساج دے دیئے ہیں کہ عمران خان کی نحلی جو ہے وہ یہ تو تاہیات نہیں ہے پانچ سال کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے بلکہ کہ عمران خان آئندہ الیکشن لڑ سکے گے بلکہ آج کی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو لیگل میں ہی ہے اس نے یہ رپورٹ دی ہے الیکشن کمیشن میں جمع کر رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ زنی الیکشن لڑنے کے بھی اہل ہیں یعنی اس ناہلی کا جو ہے وہ عمران خان کی اوپر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ عمران خان نے کوئی ایک بھی ان کے اوپر کرپشن کا کیس جو ہے کوئی تک ثابت نہیں ہوا نہ ہی ریجسٹر ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے کچھ بھی نہیں ملا ہوں کے خلاف لیکن یہ جو ان سے یہ تھوڑی سی بے ذابتگی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو تہائف لیے تھے توشہ خانہ سے ان کو جو ہے وہ انہوں نے ان کو اگر بیچا ہے تو ان کا پرافٹ جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں جو ہے ان کو شو نہیں کیا جس کی لہٰذا یہ قانون کے مطابق یہ بدیانتی کے مرتقب ہوئے ہیں بیٹ پریکٹس کے جو ہے وہ مرتقب ہوئے ہیں جن کی بنیان کے اوپر اسے نہل کرا دیا گیا ہے امید ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہیں عالی عدالتے ہیں وہاں پہ اس معاملے کے اوپر جو ہے بڑے بڑے مقدموں میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں رلیف مل جائے کرتا ہے تو امید ہے کہ ہائی کورٹ میں اس مقدمے کے اوپر ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ رلیف مل جائے اور ان کو آہندہ الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی جائے تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں اس کے اوپر لائک کریں کمنٹ کریں اور اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیں تاکہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ بہتر کیا جا سکے اب انشاءاللہ ہمارا نیکس جو ٹاپک ہوگا وہ پاکستان جو فیٹف کی جو ہے وہ گریل لسٹ سے نکلا ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ گریل لسٹ کیا ہوتی ہے بریک لسٹ کیا ہوتی ہے اور پاکستان کتنی مشکلوں سے اس گریل لسٹ سے جو ہے وہ نکلا ہے اس میں پاکستان نے جو مشکلات فیز کی ہیں پاکستان نے جو اتنا بات کی ہیں اور پاکستان کی فوج نے اور خاص طور پر جنرل کمر جوید باجبہ نے پاکستان کو گریل لسٹ سے نکالنے کے لیے جو رول پلے کیا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے انشاءاللہ ہمارا نیکس پر بات ہوگی اللہ حافظ